موسیقی ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج کی یوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے بہت سارے اہم ترین خبروں پر تفسرہ کرنے جا رہا ہوں چینہ سے ایک اور دلدوز وہاں کی مسلمانوں کو لے کر کے خبر آئی ہے کہ کس طرح وہاں پہ خواتین کو بالخصوص پریشان کیا جا رہا ہے مسلم خواتین کو چینہ میں اور ادھر اتر پردیش میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک ٹیچر کی لاٹی ڈنڈوں سے بے رحمانہ پٹائی کی جا رہی ہے ادھر مولانا عرشد مدنیر صاحب کی جانب سے پریس کانفرنس ہوئی ہے ایک مردبہ پھر وہ آر ایس ایس کے لیڈر موہن بھاگوز سے ملنے کی بات کہیں ہے پریس کانفرنس میں اور گجرات میں مہا توفان جو ہے آنے کے خشات ظاہر کیے جا رہے ہیں جو گجرات کی ساحل سے پرزور انداز میں ٹکرانی کے خیاس آرائیاں ہیں اور بھی دو تین خبریں ہیں جو اہم ترین ہیں اس پر میں تفسرہ کروں گا اور اس کی تفصیلات رکھنے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ان ویڈیوز کو دوسر تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں ناظرین آئیے چینی مسلمانوں کی بات کرتے ہیں اطلاعات کی مطابق چین میں اپنے شوہروں کی حراستی کیمپوں میں قید کے بعد مسلمان خواتین اپنے گھروں کی نگرانی پر معمور پولیس افسران کے ساتھ یہ کی بستر پر سونے پر مجبور ہیں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں چین کی کمیونشٹ پارٹی میں ذرائع نے نشریاتی ادارے ریڈیو فری ایشیا آر ایف ایے کو بتایا کہ کمیونشٹ پارٹی کے کارکن وہ اگور کمیونٹی کے افراد کے ساتھ نگرانی کے دوروں کے دوران ایک ہی بستر پر سوتے ہیں ایسے دوری ایک ہفتے تک جاری رہ سکتے ہیں نگرانی کے ایک قسم جبر پر مبنی اس منظم مہم کا حصہ ہے جو چین کے مغربی علاقے سنکیانگ میں مسلمان اقلیت کے خلاف جاری ہے ماہرین اور انسان حقوق کے حوالے سے کام کرنے والے تنظیموں کے مطابق دس لاکھ سے زیادہ وہ اگور جن میں اکثریت مردوں کی ہے ریاست کی جانب سے قائم کردہ حراستی مراکز میں بند ہیں جنہیں حکومت تربیتی کیمپ کہتی ہے جن لوگوں کے ابھی تک حراست میں نہیں لیا گیا ان کو مختلف اقسام کے سخت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جن میں مسلح چیک پوشٹوں پر تلاشی شناختی کار دکھانے اور گلیوں میں نصب چہروں سے شناخت کرنے والے کیمروں کے سامنے گزرنا شامل ہے گوشتہ سال کے آوائل سے سنکیانگ میں موجود ویغور قاندانوں پر لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ سرکاری حکام کو اپنے گھر کے اندر آنے کی دعوت دیں اور انہیں اپنی زندگی اور سیاسی نظریات سے متعلق معلومات پرام کریں اور ان اہلکاروں کے دیئے گئے سیاسی مشورے پر عمل کریں چین نے صوبے میں اکثریتی ہام برادری سے تال رکھنے والے دس لاکھ جاسوس تینات کیے ہیں وہ ہر دو ماہ بعد ویغور افراد کے ساتھ ان کے گھر میں رہیں اس پروگرام کو ایک خاندان کی طرح جڑ جاؤ کا نام دیا گیا ہے کمرش پارٹی کے احتیدار نے آر یفیے کو بتایا کہ ان دوروں کے دوران یا افسران جن کو حکومت کی جانب سے زیر نگرانی خاندانوں کا عزیز قرار دیا جاتا ہے اسی گھر میں کام کرتے ہیں وہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں حتیٰ کہ اپنے میزبانوں کے ساتھ ان کے بستر پر ہی سوتے ہیں یہ انگیسار کے علاقے میں ستر سے اسی خاندانوں کی نگرانی پر معمور ان اہدیداروں نے نام نہ ظاہر کرنی کی شرط پر بتایا یہ افراد اپنے رشتداروں کے ساتھ دن رات رہتے ہیں ان کا کہنا تھا عام طور پر یا ایک یا دو افراد ایک بستر پر سوتے ہیں لیکن اگر تھنڈ زیادہ ہو تو تین لوگ بھی ایک ساتھ سوتے ہیں اہدیدار نے ان جاسسوں کو وہ ایغور خاندانوں کا معاون قرار دیا جو ان کے نظریات خیالات اور زندگی کے بارے میں ان کی مدد کرتا ہے اور اسی دوران ان کے دل میں ایک دوسرے کے لئے احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے علم میں کبھی نہیں آیا کہ کسی معاون نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی زیر نگرانی فرد کا جن سے استحصال کیا ان کا کہنا تھا کہ خواتین کے لئے عام سی بات ہے کہ وہ کسی ایسے مرد رشتدار کے ساتھ یہ کی بستر پر سو سکے جو ان کے ساتھ رہ رہا حکومت اس پروگرام کو رضاکارہ نہ قرار دیتی ہے لیکن چینی مسلمان اچھی طرح جانتے ہیں کہ ریاست کی کسی ایسے اقدام کو ماننے سے انکار کرنے پر ان کو انتہا پسند قرار دیے جانے کا خطرہ ہے سوشل میڈیا پر موجود تفساویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نئے رشتدار ویقور برادری کی شادیوں جنازوں اور دوسری تقریبات میں شریک ہیں جو اس سے قبل نجی اور مقصود سمجھی جاتی تھی بھائی قیف ناظرین چینہ کے مسلمانوں پر الگ الگ قسموں کی ان پر جو ہے پابندیاں لاغو کر کے وہاں کے حکمران پارٹی یا حکمران جماعت پوری طرح سے مسلمان خواتین کا استحصال کر رہی ہے اس سے قبل یہ قبریں بھی آ رہی تھی کہ کس طرح وہاں کے خواتین کو جنسی زیادتی کا شکار ہونا پڑا پھر اس کے بعد ان کو اس بات پر بھی زور دیا جاتا رہا کہ وہ زبردستی حمل اسقات حمل کرے اور جنسی تشدد کا ان پر الزام لگتا رہا ہے وہ اگرم قواتین کی جانب سے وہاں کے فوجیوں پر وہاں کے حکومت کے کارندوں پر اور اسی طرح بانج بنانے کا بھی الزام لگایا ہے یہاں کے مسلمان خواتین نے کہ کس طرح سے ان کو بانج بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ان کو جو ہے اولاد نہ پیدا کرنے کیلئے یہ ذہنی دباؤ بنایا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ کمیلش پارٹی کسی پر ایمان نہیں رکھتی اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان دین اور نماز کے خریب ہونے کی وجہ سے ان کے ملک کے لئے خطرہ ہے اس طرح ہونے کی وجہ سے یہاں کی کمیلش پارٹی بالخصوص وہ اگر مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے اور مختلف حوالوں سے یورپی ممالک کے کئی ذرائع سے خبریں سامنے آ چکی ہیں لیکن اس پر کسی بھی طرح کی جو ہے کوئی نوٹس ناقوا میں متحدہ کی جانب سے لی جا رہی ہے اور نہ ہی ایسی تنظیموں کی جانب سے تو اپنے آپ کو حقوق انسانی کے سب سے بڑے علم بردار کہتے ہیں بھائی قیون ناظرین یہ سیچویشن ہے چینہ کے مسلمانوں کی اور بالخصوص قواتین کی جس پر پوری دنیا کو نوٹس لینا چاہیے ناظرین اب آئیے ہم بات کرتے ہیں اتر پردیش میں وائرل ہو رہے ہیں ایک ویڈیو کی اتر پردیش واقع پریاغ راج میں طلبہ کے ایک گروپ نے بلکارن پور کے آدرش جنتہ انٹر کالیج کے ٹیچر کو بری طرح سے پٹائی کر دی طلبہ نے الزام آئید کیا ہے کہ اس ٹیچر نے ایک طالبہ کے ساتھ نازیبہ سلوک کیا ہے میڈیا ذرائع کی مطابق ٹیچر کو پیٹنے والوں میں طالبہ کے گھر والے بھی شامل تھے لاتی اور ڈنڈوں سے پٹائی کے سبب ٹیچر کو کافی چوٹے آئی ہیں اس سلسلے میں یہ فائر درج کر لی گئی ہے اور پریاغ راج کی ایس پی کا کہنا ہے کہ جلدی ملزمین کو گریفتار بھی کر لیا جائے گا تو اس طرح سے ناظرین کو یہ غلطیہ کرتا ہے تو اس کو قانون کے حوالے کرنے کے وجہ اس پر جو ہے اس طرح طلبہ کی جانب سے عوام کی جانب سے ملزم نظم طور پر بھیڑ کی جانب سے حملہ کرنے کے خبریں آتی ہی رہتی ہیں یہ کب ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس کو آپ ماب لنچنگ کا بھی نام لے سکتے ہیں ناظرین آئیے اب ہم بات کرتے ہیں حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب کے ایک پریس کانفرنس کا بابری مسجد پر فیصلے کی گھڑی جون جون نزک آ رہی ہے سماج کے مختلف طبقات کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بسر و چشم قبول کرنے اور مذہبی جنون کو ہوا نہ دینے کی اپیل کی جانے کا سلسلہ بدستور جاری ہے اسی زمن میں آج جمعہ علماء ہند کی صدر مولانا عرشد مدنی صاحب نے دہلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور کہا کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ متنازع بابری ارازی مقدمے کی شواہد کی بنیاد پر کیا جائے گا اور اس کا مذہبی اعتقاد سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہوگا لہٰذا امن و امان کی فضا برقرار رہنی چاہیے مولانا عرشد مدنی دہلی کے کانسٹیوشن کلب میں صحافیوں سے خطاب کر رہے تھے دریانسنا ایک نمائندے کی جانب سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں مولانا عرشد مدنی نے کہا کہ وہ آر ایس سربراہ مہن بھاگوہ سے آج ملاقات کرنے والے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ امن و امان برقرار رکھنے کی کوئی بھی اپیل اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک تمام فرقوں کی ذمہ دار اس کے لئے آگے نہ آئے ہماری ملاقات آر ایس س لیڈر سے آج ہوگی اور ہم اس بات پر تبادلے قیال کریں گے کہ کس طرح ملک میں امن و امان کا ماحول قائم رکھا جائے خب لازی مولانا عرشد مدنی نے کہا کہ مسجد پر مسلمانوں کا دعوی تاریخی اور حقائق پر مبنی ہیں مسجد کو کسی ہندو مندر کو توڑے بغیر تعمیر کیا گیا تھا ہم اپنے دعوی کے ساتھ کھڑے ہیں اب جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ سنائے گی ہم اس پر عمل کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی ہر شہری سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے آنے والے فیصلے کا احترام کریں مولانا عرشد مدنی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا عوام کو اسے خبر کرنا چاہیے ملک میں امن اور باہمی بھائی چارہ قائم رکھیں اس مسئلے پر آرے سے سو جمعہ علماء ہند یہ ایک ساتھ ہیں خبل عزیر شاہ خبل عزیر مولانا عرشد مدنی صاحب کو دہلی حکومت کی طرف سے نافذ کیے گئے آڈ ایون فارمولے کا بھی شکار ہونا پڑا دراصل مولانا عرشد مدنی کی گاڑی کا نمبر آڈ یعنی تاق ہے جبکہ آج سڑکوں پر صرف ایون جفت نمبروں والی گاڑیاں ہی دوڑ سکتی ہیں اطلاعات کے مطابق پولیس نے مولانا عرشد مدنی صاحب کی گاڑی کا چالان کار دیا اس کی وجہ سے مولانا عرشد مدنی صاحب کو پریس کانفرنس میں بھی تاقیر سے پہنچنا پڑا بہرکرف ناظرین یہ تھی مولانا عرشد مدنی صاحب کی سلسلے میں جو خبریں آ رہی تھی کہ یہ خصورقی باندھی گئی مختلف قبروں میں کہ ایک مرتبہ پھر مولانا عرشد مدنی صاحب رسس کے لیڈر سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں لیکن اس کا اصل جو ہے وہ بابری مسجد معاملے میں جو فیصلہ آنے والا ہے اس کو لے کر کے ہے اسی سلسلے میں ملاقات بھی کرنے والے ہیں ناظرین آئیے اس طوفان کے بارے میں بات کرتے ہیں جو طوفان نوی کلومیٹر فیگنٹی کی رفتار سے گجراس ساحل سے ٹکرانے کے خیاس آرائیاں پیش کی جا رہی ہیں جہاں بہرہ عرب میں اٹھا بے حد شدید طوفان مہا کچھ اور کمزور پڑھ کر اب صرف شدید زمرے کے طوفان کے طور پر گجرات کی سمت بڑھ رہا ہے اور ساحل کے کچھ اور نزدیک پہنچ گیا ہے حالانکہ اس کے تیزی سے کمزور ہو کر ایک عام طوفان کی شکل اختیار کرنے پر پہلے کے قیاس کچھ دیری سے کل دو فیر تک نزدیکی دیو ساحل کے آسپا زمین سے ٹکرانے لینڈ فال کا امکان ہے یعنی کل دو فیر تک وہ طوفان پہنچ سکتا ہے گجرات کی ساحلوں پر یہ پہلے کے قیاس کم یعنی تقریبا ستر سے نوی کلومیٹر فیگنٹے تک چلنے والے ہواوں کے ساتھ ساحل سے ٹکرا سکتا ہے آج صبح ساڑھے پانچ بجے یہ پور بندر سے چار سو پچاس کلومیٹر اور دیو سے پانچ سو چالیس کلومیٹر مغریبی جنوب مغریب میں واقع تھا یہ پاندرہ کلومیٹر فیگنٹی کے رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے محکمیں موسمیات کے آج جاری بلیٹن کے مطابق طوفان مہا کل دو فیر دیو ساحل کے آس پاس ساحل سے ٹکرائے گا اس کے اثر سے آج احمد آباد راجکورت سورت بھروچ جونہگر کرسومنات امریکی بھاونگر ازلا میں شدیش بارش ہونے کا امکان ہے اس وجہ سے جو ہے الٹ جاری کر دیا گیا ہے ساحلی علاقوں میں اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی بھی الٹ جاری کر دیا گیا ہے ناظرین آئیے اب ایک بی جے پی نیتا کی حرزہ سنائی سنتے ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بی جے پی لیڈران کی اب ایک عادت سی بن گئی ہے کہ وہ کسی بھی معاملے کو کہیں بھی لے جا کر کے ٹھوک دیتے ہیں اور بالخصوص پاکستان اور چینہ کو یہ لوگ بخشتے نہیں ہیں اب حالی میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ دلی کے پولوشن کا کیا حال ہے وہاں کی فیضہ کس قدر مقدر ہو گئی ہے وہاں پہ سانس لینا بڑا مشکل ہو رہا ہے اب اس فیضہ کے مقدر ہونے اور پولوشن ہونے کی وجہ سے زہریلی ہونے کا بھی الزام ایک بی جے پی لیڈر نے پاکستان اور چینہ پر چھوڑ دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان اور چینہ ہندوستان سے گھبرائے ہوئے ہیں اس وجہ سے انہوں نے زہریلی ہوا چھوڑ دی ہے یہ ایک لیڈر کا ان کا کہنا چھا کہ یہ جو زہریلی ہوا آ رہی ہے زہریلی گیس آئی ہے ہو سکتا ہے کسی بگل کے ملک نے چھوڑی ہو جو ہم سے گھبرایا ہوا ہے جی ہاں یہ جو الزام لگایا گیا ہے یہ ونیت اگروال شاردہ ہے جو میرٹ سے میرٹ میں اس طرح کا بیان دے کر کے جو پولوشن ہے فیضہ کی مقدر ہونے کا الزام بھی پاکستان اور چینہ پر لگا رہے ہیں اب اس کو مزحقہ قیز بیان کہیں یا یہ پاگلپن ہے یا پھر کسی پر الزام لگانے کی دیوانگی ہے کہ ہر کسی مسئلے کو لے جا کر کے کسی بھی ملک پر ٹھوک دیتے ہیں اور پاکستان کو تو ویسے بھی بھارت میں بخشا نہیں جاتا بھائے گیف ناظرین اب آئیے ہم بات کرتے ہیں اسی پولوشن کے وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اب بھگوانوں کو بھی ماسک پہنایا جا رہا ہے دیوالی کے بعد دہری سمیت پورے شمالی ہند کے زیادہ تر علاقوں میں فضائی آلودگی اپنے وروج پر ہے اس کی زد میں دھرم نگری واراناسی بھی آ چکی ہے کاشی کے لوگ آلودہ ہوا سے بچنے کے لیے ان دنوں ماسک پہنے نظر آ رہے ہیں اور یوپی کے اکثر علاقوں میں دیکھا جا رہا ہے واراناسی کے سگرہ واقع کاشی ویدی اپیٹ اسکول کے نزدیک واقع بھگوان شیو پاروتی کے مندر میں واقع مورتیوں کو یہاں کے پجاری اور کچھ بھکتوں نے ماسک پہنا دیا ہے ایدی کے تصویریں سامنے لاکر کی دکھایا ہے اس کو پجاری حریش مشرا نے بتایا کہ واراناسی عقیدت کی نگری ہے ہم عقیدہ رکھنے والے لوگ بھگوان کی انسانی شکل کو محسوس کرتے ہیں گرمی میں بھگوان کی مورتیوں کو تھنڈک پہنچانے کے لیے چندن کا لیپ لگاتے ہیں سردی میں انہیں کمبل اور سیوٹر بھی پہنائے جاتے ہیں جب ہم انہیں انسانی شکل میں مانتے ہیں تو ان پر بھی آلودگی کا اثر ہو رہا ہے اس لئے یہاں واقع مورتیوں کو ہم نے ماسک پہنا دیئے ہیں پجاری کا یہ بھی کہنا تھا کہ بابا بھولینات دیوی درگا کالی ماتا اور سائن بابا کی پجا کرنے کے بعد انہیں ماسک پہنا دیئے گئے بھائی قیب ناظرین اب یہ تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وارل ہو رہی ہیں اور سرکیاں بٹو رہی ہیں کہ جو یہ آخر کار پولوشن کا اثر اس طرح کی دیوی دیوتاؤں پر بھی ہوتا ہے یہ ماننا ہے پجاریوں کا بھائی قیب ناظرین آج کی پرائم ٹیم میں اتنا ہی انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کی تفصیلات کے ساتھ جاتے جاتے کچھ تصویریں آپ کو میں دکھاتے چلوں شیوسینہ کی ورکرز کی ورکرز کی کہ مہاراشرے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ افکو ٹوکیو انشورنس کمپنی آفیس میں آج شیوسینہ نے گھس کر کے وہاں توڑ پھر مچائی ہے پورے آفیس کے آلات کو اٹھا کر کے پٹک دیا توڑ پھر مچائی ہے تصاویر ہے اصل میں کسانوں کو جو انشورنس دینا ہے اس انشورنس کو کلیم نہ کرنی کی وجہ سے یعنی جو ڈیمینڈ ہو رہا تھا پونہ میں یہ ماملہ پیش آیا ہے اور افکو ٹوکیو انشورنس کمپنی آفیس وہی پہ ہے وہی کے آفیس میں تھوڑ پھر مچائی شیوسینہ کے لوگوں نے ان لوگوں نے مطالبہ کر رہے تھے کہ جو انشورنس ہے فارمرز کے نام سے وہ فوری طور پر کلیم کر کے باہر نکالیں تاکہ فارمرز کی پریشانیوں کو یعنی کسانوں کی پریشانی دور ہوڑ سکے اب یہ وینڈیلائز کی بھی تصویریں یعنی کہ جو تھوڑ پھر ان لوگوں نے مچائی ہے وہ تصویریں بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے پہکے بناظرین مجھے اجازت دیں یہاں پر انشاءاللہ پھر ملاقات ہو السلام علیکم وآلہ وسلم سلام علیکم وآلہ وسلم